بڑی گہری دوستی تھی ایک بزرگ دریا اس پار رہتے جلدی بولیے بیٹھئے ادھر دیکھئے میری طرف آپ دیکھیں آپ بیٹھ کر سامنے بیٹھ کر کے آپ بات کر رہے ہیں ادھر دیکھئے دو بزرگ تھے دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی دونوں بزرگ ادھر دیکھئے ایک بزرگ دریا اس پار رہتے دوسرے بزرگ دریا اس پار رہتے دونوں میں بڑی گہری دوستی اس پار والے بزرگ نے ایک دفعہ کھیر بنائی کیا بنائی جلدی بلو کھیر بنائی کھیر بنانے کے بعد ادھر دیکھئے اپنے مورید کو بنایا کہا ادھر آؤ یہ کھیر میں نے اپنے دوست کے لیے بنائی آئے ایسا کرو یہ کھیر لے لو دریا اس پار جاؤ میرا ایک دوست ملے گا ان کو سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آپ کے دوست نے آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجائے جیسے مورید سنا کہ حضرت کہہ رہے ہیں دریا اس پار جاؤ ایک میرا دوست ملے گا ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ کھیر آپ کے دوست نے پیش کیا ہے جیسے اس نے سنا ادھر دیکھئے تو حضرت سے کیا کہنے لگا غور سے سنیے حضرت سے کہنے لگا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر آپ کا حکم سر آنکھوں پر مگر دریا کیسے پار کروں گا کیا کہا حضرت سے بولو دریا کیسے پار کروں گا برسات کا موسم ہے پانی برس رہا ہے ملا بھی نہیں کشتی بھی نہیں دریا کیسے پار کروں گا تو اللہ والے نے کہا اے بیٹا سن لو جب دریا کے کنارے جانا جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بی بی سے ملاقات نہیں کیا ہے یہ آدمی جیسے سنا تو بڑا پریشان کہا یا اللہ حضرت صاحب اولاد ہیں حضرت صاحب اولاد ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج تک بی بی سے ملاقات نہیں کیا بات سمجھ میں نہیں آئی غور سے سنیے بات تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا دریا کے کنارے پہنچا کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بی بی سے ملاقات نہیں کیا ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے جیسے اتنا کہا دریا کا پانی ہٹا بیس سے چھٹا راستہ بنا یہ اس پار پہنچ گیا غور سے سنیے جلدی بیٹھاؤ بچے کو جیسے اس پار پہنچا ادھر دیکھئے جیسے اس پار پہنچا تو دیکھتا کیا ہے ایک دبلہ پتلا کمبل پوش بزرگ دریا کے اس پار کمبل اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہ قریب پہنچے گا السلام علیکم انہوں نے کہا والیکم السلام تم کون ہو کہاں سے آئے کیا بات ہے کہا حضور آپ کے دوست نے مجھ کو بھیجا ہے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور آپ کے لیے خیر بنا کر بھیجا ہے جیسے دوست کا نام سنا آپ مسکرانے لگے فرمانے لگے اچھا بیٹھ جاؤ آپ نے سلام کا جواب دیا ان کو عدب سے ان کو عزت سے بیٹھایا آپ نے کھیر کھائی اور جب کھیر کھا چکے غور سے سنیے ایک منٹ کی بات ہے جب کھیر کھا چکے تو جو کھیر لے کر گیا تھا وہ کہتا حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے گھر کو لوٹوں کہیں شامن ہو جائے تو حضرت نے مسکر آ کر کہا جاؤ اجازت ہے جاؤ اجازت ہے جاؤ اجازت ہے جیسے اجازت کا نام سنا رونے لگا کہا سرکار اب تو میں پس گیا ادھر سے تو آ گیا مگر ادھر سے جاؤں کیسے کہا آیا کیسے تھا دریا لبالب تھا برساد کا موسم نہ کشتی نہ ملہ آیا کیسے کہا سرکار آپ کے دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ دریا سے اتنا کہنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو آس تک اپنی بیوی سے ملقات نہیں کیا قربت نہیں کی ان کا حکم ہے کہ مجھے راستہ دے دے جیسے میں نے حضرت کا فرمان دریا کے سامنے کہا دریا کا پانی راستہ دیا میں اس پار آ گیا جیسے حضرت نے سنا تو اب بہت تیز مسکر آیا اور مسکر آ کر کیا کہا اب سنیے مسکر آ کر کیا کہا سنیے آپ نے فرمایا اے بیٹا سن لے اے بیٹا سن لے اب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو تیس سال سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے کتنے سال سے ابو آدمی سنا کہ یا اللہ پہلے والے حضرت کی بات تو کچھ ماننے کی ہے لیکن یہ دوسرے والے حضرت کی بات تو عجیب سی ہے میرے سامنے کیر کھائے اور کہہ رہے ہیں تیس برس سے کچھ نہیں کھایا جنہی بیٹھو تیس برس سے کچھ نہیں کھایا بڑا پریشان بات تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا دریا کے کنارے پہنچ گئے کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو تیس برس سے کچھ نہیں کھایا ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے جیسے اتنا کہا دریا کا پانی چھٹ گیا راستہ بن گیا یہ اس پار آ گیا جیسے اس پار آیا تو اسی حضرت سے ملقات ہو گئی جنہوں نے کھیر دے کر بھیجا تھا حضرت مسکرا رہے تھے یہ قریب پہنچے کہا السلام علیکم انہوں نے کہا والیکم السلام بیٹا کیوں پریشان ہو کہا سرکار پریشان کرنے والی بات تو ہے آپ صاحبے اولاد ہیں آپ نے فرمایا آس تک بی بی سے ملقات نہیں کیا انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہتے تیس برس سے کچھ نہیں کھایا یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے تو حضرت نے کیا کہا بیٹا یہ پریشان کرنے والی بات نہیں آنکھوں سے پردہ ہٹانے والی بات ہے زندگی پدمنے والی بات ہے اے بیٹا کان کھوڑ کر سل لے نہ تو میں نے آس تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے نہ اس نے آس تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے ہم دونوں نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اے بیٹا کان کھوڑ کر سل لے جو نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ ہر کام اپنے لیے کرتا ہے اور نفس کو جو اپنا غلام بنا لیتا ہے وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے اے بیٹا مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی مجھ کو بیوی کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ نبی کی سنت ادا ہو جائے اور اس کو کھیر کھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن تھوڑی سی کھیر اس نیت سے کھائی تاکہ بدن میں طاقت آ جائے اور ہم جم کے اللہ کو سجدہ کرتے رہے اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اے بیٹا میری زندگی بھی اللہ کے لیے ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے قرآن کی آیت سنیے پھر حدیث سناتا ہوں قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے اے میرے غلاموں میری نماز اللہ کے لیے میری قربانی اللہ کے لیے میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے تم لوگ بھی نماز پڑھو روزے رکھو زندگی گزارو تو اللہ کی محبت میں گزارو اللہ سے یہ کہو سب تیرے لیے سب تیرے لیے جب کوئی بندہ کہتا ہے سب تیرے لیے تو رب کہتا ہے تو ہے میرے لیے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گزار ہوتا ہے ارس منانے کا مقصد بریانی بنا کر کھانا نہیں کھلانا نہیں ارس منانے کا مقصد ادھر دیکھئے بولو صرف بولو بھیڑے کٹھا کرنا نہیں ارس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت کی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور جب لوگ حضرت کے آستانے پر پہنچے تو عبرت حاصل کرے سبق حاصل کرے غور کرے کہ ہمارے اببہ مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے ہمارے دادا مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے لیکن حضرت کو سب یاد کر رہے ہیں خوصی آزم کو سب یاد کر رہے ہیں جب غور کریں گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی کہ جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے دنیا بھول جاتی ہے اور جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے مرو مگر اللہ رسول کی محبت میں جیو اللہ رسول کی محبت میں اب چلتے چلتے دس منٹ میں ادھر دیکھئے